اسلام علیکم دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضروں سات دن میں بال کالے کریں بہت ہی زبردست چیز ہے ہوم میڈ ہیار آئل فار بلیک ہیار اس میں ہم شامل کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سرسوں کا تیل اور اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے مہندی آم مہندی جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں بچے استعمال کرتے ہیں بچیاں استعمال کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم عاملہ خوشک یہ ہمارے پاس موجود ہے عاملہ خوشک یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں کسوری میتھی اس کو آپ نے باریک پیس کر ایک چمچ تقریبا یہ تمام اجزاء کو آپ نے شامل کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کے لیے لیں گے ایک برتن ہمارے پاس یہ والا برتن آ گیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے سرسوں کا تیل ایک کپ یہ تقریبا ہمارے پاس یہ ہو گیا سرسوں کا تیل ایک کپ اس کڑھائی میں ہم ڈالیں گے کوئی بھی برتن لے لیں آپ کے پاس فرائی پان ہے کوئی کڑھائی ہے جو بھی چیز ہے آپ کے پاس آپ اس کے اندر ڈال دیں سرسوں کا تیل ایک کپ بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس کے بعد خوشک آملہ آملہ جو ہے وہ آپ کو اس صورت میں ملے گا یہ ہے خوشک آملہ یہ اس صورت میں آپ کو ملے گا آپ نے اس کو بھاریک کوٹ لینا ہے ابھی میں صرف اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال رہا ہوں آپ نے اس کو بھاریک پیس لینا ہے اور یہ کتنا ہوگا تقریبا خوشک آملہ ایک چمچ کے قریب اور مہندی جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ہے مہندی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مہندی تو اس مطلعہ ہاتھوں میں سرخ کرتا ہے ایک چمچ مہندی اس میں ہم شامل کریں گے لیکن جب یہ پک جائے گا تو پھر یہ سرخ نہیں کرے گا بلکہ یہ بالوں کو کالے کرے گا اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے کسوری میتھی یہ ہے ہمارے پاس کسوری میتھی اس کو بھی آپ نے ایک چمچ اس کو آپ نے بھاریک پیس لینا ہے چاہے تو آپ اس کو یہ ہے ہمارے پاس کسوری میتھی آپ اس کو ایسے ہاتھ سے بھی جو ہے نہ وہ کر سکتے ہیں اس کو رگڑ لیں یہ تو بہت ہی آسان ہے نہیں تو آپ اس کو کسی برتن وغیرہ میں اس کو آپ نے بھاریک پیس لینا ہے ایک چمچ ان تمام اجزاء کو کڑھائی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں ابھی میں اس کو آگ کے اوپر رکھتا ہوں یہ ہے ہمارا فیلڈ چولا جو ہم نے یہاں پہ سپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنیا ہوا ہے اس میں ابھی میں اس کو پکاتا ہوں جب یہ تھوڑی دیر کے بعد پکنا شروع کر دے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ ہم باتیں کریں گے آپ سے کہ اس کو جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے کہ تمام اجزاء کو آپ نے دے کے اندر ڈالنا ہے یا فرائی پان کے اندر ڈالنا ہے یا کسی بھی برتن کے اندر ڈال کے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور ہلاتے جانا ہے اس کے بعد جب یہ پک جائے اتار کے آپ نے چھان لینا ہے اور تھنڈا ہونے دینا ہے اس کو آپ چار سے پانچ ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا اس کا استعمال کیسے کرنا ہے نہانے سے دو اڑھائی گھنٹے پہلے آپ نے روئی کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے اگر ہاتھوں کی مدد سے آپ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ہاتھوں کے اوپر گلوز یا شاپر چڑھا کر بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو ہفتے میں دو سے تین بار ضرور لگائیں دس دن کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ضرور مل جائے گا عمر کی کوئی قید نہیں ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی ابھی آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے تھوڑا سا چاکو یا چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے ایسے ہلاتے جانا ہے چاکو یا چمچ کی آپ نے یہ سرسوں کا تیل ہم نے اس میں ڈالا ہے مہندی ڈالی ہے آملہ ہم نے ڈالا ہے اور کسوری مہتی یہ چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس کو آپ نے ایسے پکانا ہے سرسوں کا تیل اور ڈالٹا گھی میں کوئی اتنا مطلب فرق نہیں ہے سیم اسی طرح آپ نے پکانا ہے جس طرح ہم سالن وغیرہ کو تڑکا وغیرہ لگاتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے یہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی پک گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے ابھی یہ تقریباً تیار ہے اور یہ پک گیا ہے ابھی میں اس کو اتارتا ہوں اور اس کو آپ نے چھان اتارنے کے بعد آپ نے اس کو چھاننی کی مدد سے چھان لینا ہے تاکہ یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر نہ آئیں ابھی میں آپ کے سامنے اس کو آپ کو بتاتا ہوں چھان کے اس طریقے سے آپ نے چھان لینا ہے اس کو تھوڑا سا گرم تھا ابھی کپڑے سے پکڑنا پڑے گا یا کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے یہ آپ نے اس کو ایسے یہ بہت زبردست چیز ہے بالوں کے لیے آپ کے بال انشاءاللہ گھنے ہوں گے آپ کے بال گر رہے ہیں آپ کے بال دو شاخے ہیں سرسوں کا تیل تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی ہم گھروں میں استعمال کرتے رہتے ہیں سر کے لیے بالوں کے لیے تو یہ بہت زبردست چیز ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ نے اس کو چار سے پانچ ماہ تک اس کو کسی بوتل میں ڈال کے آپ اس کو سٹور کر لیں سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا نہانے سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے آپ نے روئی کی مدد سے لگانا ہے اگر روئی کی نہیں ہے تو ہاتھوں کے اوپر آپ گلوز یا شاہ پر چڑھا کر اس کو لگائیں آپ ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے نہیں تو ہفتے میں دو سے تین بار ضرور لگائیں دس دن کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ضرور مل جائے گا عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے چھوٹے بڑے سارے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کے نحالیں تو زیادہ بہتر ہے سابن یا شیمپو سے نحالیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پرسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ